آج کا ہمارا ٹاپک کولونیالیزم اینڈ ریپریزنٹیشن پر ہونے والا ہے یہ ٹاپک امرجنگ فارم آف لیٹریچر سے لیا گیا ہے جس کو ہم آج ایکسپلین کرنے کی کوشش کریں گے اس کے اندر ہم جن ہیڈنگز کو کور کریں گے اس میں سٹیریو ٹائپ، پاور ایم بیلنس، ٹوریز آف کنٹرول، کلٹرال میس انٹرپریٹیشن اور سٹیننگ اپ شامل ہے تو بغیر ٹائم ویسٹ کرتے ہوئے ہم شروع کرتے ہیں ہمارا آج کا یہ ٹاپک کولونیالیزم کے ٹرم سے آپ لوگ واقف ہوں گے اس سے مراد ہے وہ دور جس کے اندر کافی سارے بریٹیشوز نے ڈیفرنٹ کنٹریز کے اوپر اپنا پاور دکھا کر ان کو اپنے انڈر کنٹرول لے لیا تھا یعنی ان کو اپنی کولونی بنا لیا تھا جب ہم اس ٹرم کو فلم کے اندر دیکھتے ہیں تو ہمارے پاس وہ موویز آتی ہیں جو کہ کولونیال ٹائم میں بنائی گئی تھی یا پھر وہ موویز جو اس ایرا سے انفلوینس ہو کر بنائی گئی جس کے اندر کولونیالیزرز کو ان لوگوں سے بہتر دکھایا گیا جن کے اوپر ان کولونیالیزرز نے آ کر اپنا کنٹرول دکھایا تھا تو اس طرح کی موویز اور فلم کے اندر کولونیالیزرز کو بہت اچھا کر کے دکھایا جاتا ہے جبکہ وہ لوگ جن کے اوپر انہوں نے آ کر اپنا کنٹرول دکھایا تھا ان کے ایڈیاز کو تور مڑوڑ کر ان کو برا پیش کیا جاتا ہے اس طرح کی موویز سے دوسرے کلچرز کے بارے میں کافی مس انڈرسٹیننگ پیدا ہوتی ہیں لیکن آج کل کے دور میں فلم میکرز جو فلم بنا رہے ہیں وہ کولونیالیزم کے ان اثرات کو دیکھتے ہوئے بنا رہے ہیں جو ایک ریال پیچر پیش کرتی ہیں ایک ریال ڈپکشن پیش کرتی ہیں کہ کیسے کولونیالیزم نے اس دور کے لوگوں کو ان کے سوسائٹی کو ان کے کلچر کو ان کے لا کو ان کے ریلیجن کو تباہ کیا تھا اور اس پر اپنے لونگ لاسٹنگ ایمپریشن چھوڑ کر گئے جن کے اثرات آج تک ہمیں ان سوسائٹیز میں بلتے ہیں لیکن یہ جو اولڈ آئیڈیاز ہیں جن کے اندر کولونائزرز کو اچھا کر کے دکھایا جاتا ہے اور کولونائزرز کو برا کر کے دکھایا جاتا ہے وہ صرف کچھ ہی موویز کے اندر ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے تو موویز کے اندر کولونائزرز اور کولونائزرز کے ایمپیکٹ کو دکھانے کے لیے جن ایلمٹس کا استعمال کیا جاتا ہے اس میں نمبر ون ہمارے پاس ٹیڈیو ٹائپ آتا ہے جس سے مراد موویز کے اندر ڈیفرنٹ لوگوں کے آئیڈیاز کو بیان کرنا ہے فور ایک زیمپل ایک موویز کے اندر ایک سپیسیفک کلچر کو دکھایا جاتا ہے ایک سپیسیفک گروپ کو دکھایا جاتا ہے تو یہ جو طریقہ ہے دکھانے کا جو پوزیٹیو بھی ہو سکتا ہے اور نیگٹیو بھی ہو سکتا ہے اس کی وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ فلم میکرز نے اس مووی کو بنانے سے پہلے اسر کو سمجھنے کی کوشش نہیں کی تھی جس کی وجہ سے اس نے ایک ایسی مووی بنا دی جو کہ ان لوگوں کے بارے میں ایک نیگٹیو ایمپیکٹ دے رہی ہے اس کے آڈینس کو 1984 کے اندر ایک مووی اونر کی جاتی ہے جس کا نام انڈیانا جونز اینڈا ٹیمپل آف ڈوم ہے اس فلم کو بہت زیادہ کرٹیسیزم کا سامنا کرنا پڑا کیونکہ اس کے اندر انڈین کلچر کا ایک سٹیریوٹیپکل ڈیپیکشن پیش کیا گیا تھا جس کے اندر ان کے کلچر ان کے لینگویج ان کے ریلیجن پر سوال اٹھائے گئے ان کے کوسٹیوم کو بھی ڈسکس کیا گیا یہ دکھانے کی بجائے کہ ہر کلچر کے اندر ڈیفرنٹ ورائیٹی ہوتے ہیں تو کلچرل ڈیورسٹی اور کامپلیکسٹی کو دکھانے کی بجائے انہوں نے انڈینز کا ایک ایسا ایمپیکٹ اورڈینز پر چھوڑا جس کے ذریعے سے ان کے تنگ نظر ہونے کا ثبوت اس مووی کے اندر موجود تھا جس کی وجہ سے اس کو کرٹیسائز کیا گیا نمبر دو پر ہمارے پاس پاور ایم بیلنس آتا ہے اس طرح کی موویز کے اندر ہمیں ایک گروپ ایسا دکھایا جاتا ہے جس کے پاس سب سے زیادہ پاور ہوتا ہے اس طرح کی موویز دکھانے کا مقصد ہوتا ہے کہ کولونائزرز نے اپنا پاور کیسے استعمال کیا تھا ان لوگوں پر جن کے اوپر انہوں نے اپنا کنٹرول دکھایا تھا بجائے اس کے کہ وہ ان موویز کے اندر ان لوگوں کو دکھائیں جن کے اوپر کولونائزرز نے آ کر اٹیک کیا تھا ان کی زمینوں کو اپنے قبضے میں لے لیا تھا ان لوگوں کی زندگی اوپر کولونائزرز کا کیا ایمپیکٹ پڑا ان موویز کے اندر یہ دکھایا جاتا ہے کہ کولنائزرز کون تھے کیسے تھے انہوں کے پاس کتنا پاور تھا اور انہوں نے اس پاور کا استعمال کیسے کیا اس کی بہترین مثال 1986 کے اندر اونئر ہونے والی مووی دامیشن ہے اس مووی کی سیٹنگ کولنائزیشن دور کے اندر ساؤتھ امریکہ کی دکھائی گئی ہے اس کے اندر کولنائزرز کا وہ زور دکھایا گیا ہے وہ پاور دکھائی گئی ہے جس کی بینہ پر ان لوگوں پر ان کے فیصلوں پر ان کے ریلیجن ان کے کلچر ان کے سسائیٹی پر اپنا آثر چھوڑتے ہیں نمبر تین پر ہمارے پاس سٹوریز آف کنٹرول آتا ہے اس سے مراد کولنائزم کے بارے میں وہ موویز ہیں جو ہمیں ایک گروپ کا کنٹرول دوسرے گروپ کے اوپر دکھاتے ہیں اس کے اندر ہمیں پورا کونسپ نہیں دیا جاتا کیونکہ اس کے اندر ہمیں ان لوگوں کے بارے میں نہیں بتایا جاتا جن کے اوپر کولنائزر نے آ کر اپنا کنٹرول دکھایا تھا ان کو اپنے انڈر انفرانس لے لیا تھا کہ وہ لوگ کولنی بننے کے بعد کس طرح کے ایکسپیڈن سے گزرے تھے ان کی جذبات کیا تھے ان کے ایسا ساتھ کیا تھے اس میں اس کا دھیان نہیں رکھا جاتا بلکہ ایک سائٹ کی سٹوری کو ٹوٹلی مس کر دیا جاتا ہے اور اس کو ایک ڈیفرنٹ اینگل سے دکھایا جاتا ہے اس کی پرفیکٹ مثال نائنٹین نائنٹی فائف کے اندر اونئر ہونے والے مووی ریب ہٹ ہے تو اس مووی کی اندر سکوٹلینڈ کا سٹرگل نہیں دکھایا جاتا ہے انگلیش رولرز کے خلاف لیکن اس کی اندر انگلیش رولرز کو دکھایا جاتا ہے کہ کیسے انہوں نے آ کر سکوٹلینڈ کے اوپر قبضہ کیا تھا کیسے انہوں نے آ کر اپنی ڈومیننسی دکھائی تھی نمبر فور پر ہمارے پاس کلچرل میس انٹرپریٹیشن آتا ہے کیونکہ بعض وقت ایسے ہوتا ہے کہ موویز ایک کلچر کو صحیح سے سمجھتے نہیں ہیں اس کے ٹرادیشن اس کے کسٹم اور اس کے ویڈ آف لائف کو اس طرح سے نہیں دکھاتے جیسے وہ ادر حقیقت ہوتے ہیں تو اس طرح سے یہ موویز ایک کلچر کے بارے میں کافی زیادہ میس انڈرسٹیننگز پیدا کرتے ہیں اس کلچر کے حوالے سے غلط چیزیں پھیلاتے ہیں اس کی بہترین مثال نائنٹین ایٹی فائف کے اندر اونیر ہونے والی مووی آٹ اوف افریقہ ہے اس مووی کی سیٹنگ کولونیل کینیا کے رکھی گئی تھی جس کے اندر اس کو اس لیے کرٹیسائز کیا گیا کیونکہ اس کے اندر ان ایکوریٹ پورٹریل دکھایا گیا تھا افریقل لوگوں کا اس مووی نے افریقل لوگوں کے بارے میں کافی زیادہ سٹیریو ٹیپکل پوائنٹو ویڈیو پیش کیا تھا اور ان کے کلچر کے ڈیورسٹی اور ٹریڈیشن کو ظاہر کرنے میں یہ فیل ہو گئی تھی نمبر فائف پر ہمارے پاس سٹینڈنگ اپ آتا ہے اس سے مراد ہے کچھ موویز ایسے بھی بنائی گئی ہیں جس کے اندر ان لوگوں کے بارے میں بات کی گئی ہیں ان لوگوں کے رائٹس کے بارے میں بات کی گئی ہیں ان لوگوں کے سٹرگل کے بارے میں بات کی گئی ہیں جن کے اوپر کولونائزرز نے آ کر اپنا کنٹرول دکھایا تھا مثال کے طور پر 1987 کے اندر اونیر ہونے والی مووی کرائف ریڈیم کے اندر ان ساؤتھ افریقین کی بات کی گئی ہے جنہوں نے اپنے ریشل اپریشن کے خلاف لڑائی لڑی جنہوں نے اپنے ہیومن رائٹس کے خلاف لڑائی لڑی تو اس طرح کے موویز کے اندر کولونائزرز کا سٹرگل دکھایا جاتا ہے کولونائزرز کے خلاف آخر پر ہم بات کرتے ہیں نیو ویڈیوز کے بارے میں یعنی آج کل جو موویز بنائے جاتے ہیں اس کے اندر ایک کمپلیٹ فیئر پیچر دکھائی جاتی ہے اس ایرہ کے بارے میں جس کے اندر ایک کولونائزرز اور جو کولونائزرز تھے ان دونوں کے درمیان میں رشتہ کیسے تھا ان دونوں نے ایک دوسرے پیوپر کون سے اثرات چھوڑے ان کی ہسٹری کیسے تھی ان کی کلچر کیسے تھے یعنی کولونیلزم کا امپیکٹ ان سوسائٹیز کے اوپر کیسے پڑا تھا جس کے اوپر کولونائزرز نے اپنا کنٹرول دکھایا تھا